انگلیش ماسٹر ٹیلر فان ڈی ایس ڈی ایڈ موڈیویشنل سپیکر آج میں جس ٹوپک پہ بات کرنا جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ یا تو ہم لائف میں سیکھتے ہیں یا ہم جیتتے ہیں آپ کے سامنے میں ایڈیسن کی مثال دوں گا ایڈیسن سائنٹسٹ آف دی ورڈ سکول میں پڑھتا ہے تو کلاس میں اکثر ڈیسٹر ویلز کریئٹ کرتا ہے پیچر کو اتن کرتا ہے کلاس کی انوائیڈنٹ کو خراب کرتا ہے تیچر اس کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ بہتر کریں آپ کلاس میں تعاون کیا کریں کلاس میں آپ انٹرسٹ کیا کریں تاکہ آپ پڑھ سکیں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں لیکن وہ بالکل اپنے تیچر کی بات کو فالو نہیں کرتا ایک دن تیچر اس سے اتنا اکتا آ جاتا ہے کہ ایک چٹ بنا کے دیتا ہے روپیسٹ کرتا ہے کہ بیٹا کائن لی آپ نے اس چٹ کو کھولنا نہیں ہے اس چٹ کو ایسے فوڑ کر کے لے جانا اور اپنی مدر کو اپنی امی کو جا کے دی جانا ہے اس نے ایڈیسن نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اپنے تیچر کی بات کو فالو نہیں کیا جس کی بات کو فالو کرتا ہوں اس نے ویسے ہی اس چٹ کو فوڑ کی اور لے کے گیا امی کو دیا اس کی ممہ نے جب چٹ کو کھول کے دیکھا تو دیکھ کے رونے لگ گئی اس نے پوچھا کہ امی ین کیا ہوا اس نے کہا کہ بیٹا اسٹیٹ کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کے بیٹی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ صلاحیتیں ڈالی ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا اپٹیٹوڈ ہے یہ آنے والے وقت میں بہت بڑا کارنامہ انجاب نینے والا ہے آپ اس کو تھوڑا ٹرین کریں اور اچھے ٹیچرز کے ہینڈ آور کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس کے ٹیلنٹ کو پولش کر کے وہ آگے لاسکے تو اس کی مدر نے اس کو تھوڑا ٹرین کیا اس کو سکول میں ڈالا اور وہ کرتا کرتا سائنٹسٹ بن گیا تو سائنٹسٹ جب بنا تو اس نے بلپ بنانے کے لیے نو ہزار نو سو ننانوے بار پوشش کی فیل ہوا جب فیل ہوتا تو اس کو اپنی ماں کی وہ بات یاد آتی کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تم آنے والے وقت ہی بہت بڑے سائنٹسٹ بننے والے ہو اس نے نو ہزار نو سو ننانوے پوشش کی لیکن فیل ہوا تو کسی نے پوچھا بلگیر اتنا بڑا سبر تم نو ہزار نو سو ننانوے بار فیل ہوئے اور دسویں ہزار بار جا کے تم نے بلپ بنائے اتنا سبر کہاں سے لیا تو اس کا آگے سے ریپلائی پتا کیا تھا اس نے کہا فیل کون ہوا میں نے نو ہزار نو سو ننانوے طریقے بلپ بنانے کے سیکھے ہیں اور صرف ایک طریقہ بلپ بنانے کا سیکھا تو اس سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ لائف میں یا تو ہم سیکھتے ہیں یا ہم جیتے ہیں لائف میں کبھی ہم لوز نہیں کرتے ہم سیکھتے ہیں یا ہم جیتے ہیں Thank you